ہی دوستو نمسکر میں ہوں آپ کا دور تلیب خوزبہ اور آج پھر ایک اور نئی ساندھار جگہ آپ کو لے کے آیا ہوں تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دوستو میں آپ کو ورڈ پڑھ سکتے ہیں میں جہاں لے کے جا رہا ہوں بہت ساندھار جگہ ہیں اور یہ کافی فیمس بھی ہے اگر دوستو آپ کو یہاں آپ ہی تک نہیں آئیں تو ایک بار ضرور ہو رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں جہاں میں جانا تھا اور یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کند ہیں ایک لیپٹ سائٹ ایک رائٹ سائٹ اور یہ کند جو ہے دوستو اس کی مہمہ بتائی جاتی ہے کہ اس کا پانی کیا بھی بھی کھالی نہیں ہو پاتا ہے اور یہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو لے کے آئے ہوں بابا بسمنات مندر دیو فرچوں کی تیرت یہ اس تل میں گنا جاتا ہے دوستو اور میں اس کی آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ جیسے کہ بڑے بھوڑے کہتے ہیں کہ اگر آپ پورے تیرت کر لیتے ہیں اور یہاں نہیں آتے ہیں تو پھر آپ کے وہ تیرت سفر نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ بابا بسمنات کی اس کے نام سے فہمس ہے یہ مندر پورے بھارت میں اور اس کنڈے کنڈا کی بھی کافی مہتف ہے یہ اس کنڈے سے شنان کرنے سے آپ کے سارے پاپ مکت جو بھی روگ ہیں سماپت ہو جاتے ہیں اور کافی ساندھار ہو اس تل ہے دوستو یہاں اور اس کنڈے کا فانی کبھی بھی سماپت نہیں ہوتا ہے تو چلیے میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے بابا بسمنات مندر یہ مک مندر ہے اور یہ ہم لوگ فوجہ فارٹ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ بیل پتر پھول اور دوستو یہ بہت پرانا ہے اور بابا بسمنات کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مندر اور یہاں پہ کچھ گھپائیں بغیرہ بھی ہیں دوستو جو میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں جب ہم گھپا کے اندر جائیں گے اور اور کافی دوستو سب سوڑی بسیشتہ یہاں کی یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے مندر ہیں ایک ساتھ مطلب کم سے کم پندرہ بھی اس مندر ملیں گے آپ کو اگر آپ آرام سے گھمیں گے دو تین گھنٹے مندر ہی مندر گھم سکتے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں دوسرے یہ تھا مک مندر دوستو اسی کا میتو ہے اور اب ہم جا رہے ہیں دوسرے مندر کی طرف جو کی اوپر ملے گا یعنی کی تارٹ فلور پہ یا تیسری منجلہ ہم کہہ سکتے ہیں تو دوستو یہ کنڈا اوپر سے دیکھنے پہ ایسا دکھائی دیتا ہے اور اس میں کودنے کی انمتی بلکل نہیں ہے اس کا پانی ہی آپ ہی اوچ کر سکتے ہیں یعنی کی بالٹی بغیرہ میں بھر کے اور اب ہم جائیں گے یہاں سے اوپر کی اور اور یہاں بھی یہ ہنمانجی ہے اور بابا بسمنات کے پاس یہاں پہ یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے آپ ہم جا رہے ہیں اور یہ دوستو ایک گفہ ٹائپ میں ہی پورا مندر بنا ہوا ہے گفہ کے اندر پھر اسے ریکنسٹرکشن کر کے بنا گئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک گفہ کا آکار ہے اور یہاں بھی آپ اندر جائیں گے تو ایک مندر آپ کو ملے گا جو میں آپ کو مانگو آباد میں اور ہم آگئے آپ یہ مندر ہے ایک اوپر اس کے ٹھیک اور یہ بھی کافی اچھا مندر بنا ہوا ہے اور کافی ساندھار ہے یہاں پہ تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ مندر لچ میں ناران بھگوان کا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم ایسے یہی یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے مندر یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے گزننے کے بعد ہم جائیں گے ایک اور مندر یہ ہے رادہ کرشن کا مندر یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ سارے مندر آپ کو ملیں گے اور یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کتنے مندر یعنی کہ چار اور مندر وہ ایک وہ سامنے ایک یہ یعنی کہ چار اور طرف مندری مندر دکھائی دیتے ہیں یہاں پہ اور کافی ساندھار ہے اور یہ ہے وہ دوستو مندر جو گفا کے اندر سے دکھائی دے رہا تھا دوار کا دیس مندر یہ بھی کافی ساندھار ہے لیکن ابھی یہ جب ہم لوگ گئے تھے تو اس کے پٹ بند تھے اب ہم دوستو آپ کو سب سے نیچے لے چلتے ہیں اور گفا میں اور یہ پورا ملک کی سٹون کا بنا ہوا ہے گفا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے دھاگے بان جاتے ہیں جو بھی ملک یہاں پہ بھی باوابیس بنا تھی براجمان ہے اس کے اندر اور یہاں پہ لائٹنگ کی بھی باستہ نہیں ہے تو یہ میں فلیس کا یوچ کر کے بنایتی ہے اور یہ ہے کنڈے اور یہ کنڈا میں جو فیس آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ کچھ بھی ڈالنے پر اس پرکار سے بہت ساری فیس آپ کو دکھائی دیں گی کافی عدود لگتا ہے دوستو اور آج کی ویڈیوم بس دوستو اتنا ہے اور جب بھی یہاں پہ آئے تو اس کنڈے کا وجل جرور آپ بھی ہیں اور اپنے اوپر اس سے نہ آئے تو کافی کچھ فائدہ ہوتا ہے اسے ہوتا ہے جاتا ہے